حضر اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ زمان الرحیم کروں پہلے میں اس کی حمد و سنا کہ قدرت سے اس کی ہے کیا کیا بنا وہ ہے خالی کے سل کے پروردگار کہ پیدا کیے جس نے لیل و نہار اسی کی یہ قدرت ہے شمش و کمر جو گردش میں رہتے ہیں ساموں سے ہر ستاروں سے دیزے بے اخلاق کو بشر سے منور کی آخاک کو عجب باغ عالم کو بخشی بہار کھلائے ہر ایک رنگ کے گلہزار ہر ایک سے جہاں تک موجود ہے اسی سے ہے پیدا وہ معبود ہے درست و گلو و برگ شب نم سبا اسی کا کریں ذکر صبح و مشا جراب و آتش ہیں یا خاک و باد یہ جتنے ہیں شب اس کے ہے مہویات دلا کر صدا یاد حق اور بس کہ اللہ بس اور باقی ہوس درنات تغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرو یاں سے اب نات احمد رکم کہ پھول سمائے نہ ساخو کلم محمد حسالہ رکل ای انبیاء کہی جس کی لولا کے حق نے سنا کیا حق نے پیدا جو اول وہ نور اسی نورے سے سب نے پایا ظہور خدا ان کو پیدا نہ کرتا اگر نہ ہوتے یہ اخلاق و جن و بشر محمد دو عالم کا مطلوب ہے خدا جہاں کا وہ محبوب ہے درودو خدا ان کے اوپر مدام ذکر آلو آ صحاب سپر تمام بھیانیاں سے حضرت کے ہے نور کا محمد نبی حق منظور کا روایت صحیح ہے اس طور سے سنے نور ناماں کو سب گورے سے نہیں اس میں کچھ جھوٹے میں نے کہا لکھا اس میں سب راست ہے اور بجا زباربے میں یہ تھا سب کلم کیا نظم ہندی میں میں نے تمام گھر چے تھی افسا وہ عربی زباں وہ لیکن سمجھ اس کی تھی بس گھرا سمجھ اس کی ہر ایک کو دشوار تھی کہ ہندی زبایاں تو درکار تھی اسی کے سب اب میں نے کر سکر و غور لکھا نور ناماں کو ہندی کے تور پڑھے گا جو اس کو تو ہوگا سواب سنے دل سے جو اس کو ہوکا میں آب حقیقت ہے اس میں لکھی نور کی محمد نبی حق کے منظور کی یقین اس پہ لاوے جو کوئی تمام تو جنت میں پاوے گا عالی مقام نہ لائے گا جو سخ سے اس پر یقین تو ہوگا جہنم میں وہ جاگزی سنے جو کوئی اس کو با اعتقاد کرے مجھ کو بھی فاتحہ سے وہ یاد یہی عرض ہے میری سنکاریاں کہ تو بھی کرے میرے حق میں دعا دعا ہے کہ یا رب انتل غفور منصف کو تو بخص دیجیو ضرور سنو یاں سے اب نور کی ابتداء روایت صحیح میں ہیں یوں لکھا نبی اور جبرائیل ایک دن تمام تھے آپس میں با ایک دیگر ہم کلام مگر خاتمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی حاضر وہاں نبی سے کہا یہ کرو تم بے آن کہ تم ہوں بڑے یا کہ میں جبرائیل مجھے اس کی بتلاو اب تم دلیل نبی نے کہا مجھ کو حق نے بڑا کیا سب خلائق میں ہیں برملا یہ جبرائیل بولے نبی سے کلام بڑے ہو تم ہی اے نبی ذوالکرام وہ لیکن تو ہوں عمر میں میں بڑا کہ سنسال میرا ہے تم سے صدا نبی نے کہا اے اخی جبرائیل بتا عمر کی اپنی مجھ کو دلیل کہا پھر یہ جبرائیل نے اے رسول خدا کی تو درگاہ میں ہے قبول خدا نے مجھے جبکہ پیدا کیا سوا ذات حق ہے اور کچھ بھی نہ تھا مگر مجھ سے آگے بھی ایک جگمگا ستارہ جو تھا حق نے پیدا کیا رہا وہ پڑا سال ستر ہزار لیا پھر بلندی پر اس نے قرار ہوا قدرت حق سے جب وہ بلند ستارہ کے تھا نور سے ارجمن میں دیکھا کیا سال ستر ہزار کرو تم میری بات کا اعتبار نبی نے کہا وہ میرا نور تھا ستارہ جو دیکھا تھا تم نے صدا سو اس سے بھی آگے میرا نور تھا کہ لاکھوں برس پہلے پیدا ہوا خدا نے کیا پہلے پیدا وہ نور کیا اپنی قدرت سے اس کا ظہور نبی نے یہ جبرائیلے سے پھر کہا کہ سنا اب میرے نورے کا ماجرہ میرا نور جس وقت پیدا ہوا خدا کو اسی وقت سجدہ کیا یہ فرما نے آیا کہ نور نبی اٹھا سر کو سجدہ سے اور کر خوشی میرا تو تجھی سے تھا مقصد تمام تجھی سے ہے مطلب تجھی سے ہے کام محبت سے تیری ہے پیدا کیے یہ دریا ہے دس سب تجھی کو دیئے ہے ایک علم کا دوسرا حکم کا وہ ہے تیسرا بہرِ عشقِ خدا وہ چوتھا جو ہے بہرِ اینے کے خو سمجھ اس کو خوفِ الٰہی کا تو جو ہے پانچہ وان بہرِ رحمت ہے وہ چٹھا بہرِ سبروں سے خوابت ہے وہ جو ہے ساتھ وان بہرِ ہے شکرِ کا ہوا آٹھ وان بہرِ اقل و زکا نوان فکرِ کا سجرِ مصہورِ ہے جو دسوا ہے وہ قلزوں میں نورِ ہے نبی نے کہا پھر کہ اے جیبرائیل میرے نوری کی اور سنتو دلیل نہ تھا آسمہ اور نہ تھی جب زمین میرا نورِ پیدا تھا اور کچھ نہیں ہر ایک بہرِ میں سالِ دس دس ہزار کیے نورِ نے سجدِ بس بے سمار کہا حق سے پھر سالِ ستر ہزار میرے نورِ کا آپِ موقوفِ کار ہوا نورِ خاموں سے خلوت گزی با حکمِ خداِ زمان و زمین برس جب کہ معبودِ گزرِ تمام کہا حق نے پھر نورِ کو کر خرام کہ اے نورِ خلوت سے باہر نکل جو کچھ میں کہوں کر تو اس پر عمل میرے حکم سے اب تو سارا بدن ہلا دے بس اے نورِ پاکی زیتن لکھی اور راوی نے یوں ہیں خبر بقولِ نبی پاکِ خیر البشر کے پیدا کیا حق نے اول شجر رکھانا میں سجرُ اليقی ماتبر دھرختے کے شاخے تھی اس میں ہزار نہیں اس کی قدرت کا ہے کچھ سمار میرا نورِ پھر حق نے پیدا کیا کیا نورِ سے اپنے اس کو جدہ بہت خوبِ روشن وہ دور کی مشال رکھا اس کو پردے میں پھر چند سال بنائی پھر ایک سکل تاؤ سے کی سجر پر جگہ اس کو رہنے کو دی پھر اس نورِ کا سالِ ستر ہزار رہا اس سجر پر قیام و قرار وہاں پھر میرا نورِ اتنے برس رہا حق کی تصویر میں ہر نفس از آبادِ پھر حق نے تخلیق کیا کیا بس ایک سکلِ آئینہ سی کیا اس کا بھی اس سجر پر قیام بفرمانِ حق تھا جو اس جا مقام کیا اس نے موسوِ تاؤ سے جو واعینہ اس کے ہوا رو برو پڑی اس پہ تاؤ سے کی جو نظر تو حیرہ ہوا آپ کو دیکھے کر نہایت جو خوب اپنا دیکھا جمال پھیا وہ لگا کر نے اس دم کا مال وہ خوبی کو دیکھ اپنی شرما گیا کیے پانچے اس وقت سجدے ادا ہوئی فرض پھر پنجے وقتی نماز نبی اور امت پہ باسد نیاز خدا نے نظر کی جو پھر نور پر عرق میں ہوا گھر کہ وہ سربسر پھر اس دم جو وہ نور شرما گیا عرق اس کو سرطہ بپا آ گیا تو جنبیش کترے گیرے بے شمار گرے موں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہوئے ان سے کم یا شوا سمار ان کا حقا پہ جانے تھے جو ماں تھے سے اس وقت کترے گیرے وہیں تین سو تیرہ مرسل ہوئے گیرے کتر لاکھوں ہی جو ازوجود ہوئے سب ملائک وہ ان سے نمود گیرہ اور کترہ جو ایک آز جبی ہوا چشم حیوہ کا وہ برزمی جو دو چشم سے چارے کترے گیرے وہ چاروں ملائک مقرب ہوئے گیرے کانوں سے چارے کترے بہم ہوئے ارش و کرشی و لوہ و کلم جو سانوں سے کترے گیرے دو دیگر ہوئے ان سے پیدا یہ شمس و کمر گیرے پاک بینی سے کترے جواں بہیس سورے دوزک بنے ان سے یہاں گرز مظہر حق وہی نور ہے نبی نے کیا آپ مذکور ہے کہا پھر خدا نے کہ نور نبی اٹھا کر نظر دیکھے تو تو ابھی کہ پیش اور پشوری امن وہ شمال نظر کیا پڑے تجھ کو اے خوش جمال نظر کی جو اس نور نے پھر جدھر تو چاروں طرف نور آیا نظر کہ آگے بھی نور اور پیچھے بھی نور وہی داہین بائیں اسی کا ظہور وہ تے چارے اصحاب حق کے ولی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر اس نور نے سال ستر ہزار پریحق کی تسبیح بس بے شمار ہوئے پھر تو پیدا سبھی امبیع محمد کے اس نور سے باسفہ جو پھر دیکھا وہ نور بہر کرم تو ار رواہیں پیدا ہوئی شبہم سبھوں کے یہی آیا پھر دھیانے میں پڑھا کلمہ طیب اسی آنے میں عذاب آدے پھر اپنی قدرت سے جو کیا حق نے پیدا جو کندیلے کو خدا کی ہے قدرت کا دریاء امیق کہ کندیلے پیدا کیا عذا کی وہ تھا لالے سے بھی بہت سرک تر جو کی حق نے پھر اس کے اوپر نظر تو ظاہر میں دیکھا بہت صاف تھا اسی طرح باطن میں صفاف تھا تو پھر حق نے بس دستے قدرت اٹھا محمد کی صورت کو پیدا کیا مگر ان کی اچھی سی صورت بنا رکھا اس میں وہ جو کے کندیلے تھا کھڑا یوں کیا پھر یہ رازوں نے آس کہ پڑتا کھڑا ہو کوئی جو نے ماس کیا پھر تو اور رواہوں نے بھی تواف وہ صورت محمد کی دیکھی جو صاف پڑھی سب نے تصویح پھر لا کلام برس ایک ہزار اس جگہ پر تمام کہا پھر خدا نے کہ نور نبی تیری مجھ کو خاطر ہے کرنا سبھی تیرے واسطے میں نے یہ چار چیز بنائی ہے دیکھ ان کو تو اے عزیز وہ ہے آب و آتش نگر باد و خاک یہ ہے نام چاروں کے اے نور پاک تو کر ایک کو ان میں سے اختیار کہ تیری نبوت کروں آشکار وہ نور محمد نے دیکھا جو وہاں کہ پانی پہ کبر و غزب ہے روان گئے پاس جا کر کہا و السلام علیکہ السلامہ پہ بولا تمام کہا پھر یہ پانی نے اے با سفا کہ تُو کون ہے نام اپنا بتا کہا نور نے ہوں میں عبد خدا تجھے بھی اسی نے ہے پیدا کیا کہ ہم تمہیں دونوں اسی کے گلاب وہ خالق ہمارا ہے بسلا کلام کہا نور نے پھر کہ دنیا میں تُو کرے گا تُو کیا جا کے اے نکے روح کہا اس نے جو ہوگی میری مراد وہی میں کروں گا تُو کرے اعتماد یا نور نے پھر یہ اس سے کلام کہ بندوں کو کیا اپنے مطلب سے کام کرے وہ کہ راضی ہو جس میں خدا کہ خالق ہے وہ اور ہے رہنما تُو اے باپنے کو دیکھے اور کر نظر کہ کیا اے بے ہے تجھ میں اور کیا ہونر کہا اس نے پھر اے بے ہے مجھ میں کیا اگر اے بے ہے تو مجھے دے بتا دیا نور نے اس کا پھر یہ جواب وہ فرمان ہے کس کو بس بس اواب کہ بندوں کو پیدا کرے گا خدا نجاست وہ ڈالیں گے تجھ میں صدا ہوا پھر کرے گی تجھے پاکے سب کہ پاکی کا تیرے یہی ہے سبب کہیں آبین نورے سے پھر یہ بات مگر تُو ہی ہے بے عیب ہے پاکے ذات یہ سنو اس سے پھر نورے نے یہ کہا کہ ایک پاکے بے عیب ہے وہ خدا کہ بندہ تو پورا عیب ہے سر بسر سزاوار پاکی وہی ہے مگر وہ ایمانے لائے یہ سن کر جواب شہادت کا کلمہ پڑھا پھر شتاب کیا آبین بندگی کو قبول کہ بے شک خدا کا محمد رسول ہوا نمبر پھر بعد سے ہم کلام کہ کہا بعد تو اپنے مقصد تمام کرے گی تو دنیا میں کہا کام کیا کہا اس نے جو ہوگی میری رضا جواب اس کو پھر نورے نے یہ دیا کہ خالق نے ہے تجھ کو پیدا کیا تجھے بندگی چاہیے لا کلام نہیں اپنی مرضی پہ کرنا ہے کام تو اپنے تہیں دیکھ تو ایک زہرا کہ کیا آئے بے ہے تجھ میں سرتا بھپا کہا بعد نے مجھ کو دے تو بتا جو کچھ آئے بے ہے مجھ میں آئے میں لگا یہ سن کر کے پھر نورے نے یہ کہا گریزہ تو ہے ہر طرف ہے ہوا نہ ہرگر کسی کو تو آوے نظر قدم رکھتی ہے اس قدر تیز و تر کہا اس نے پھر نورے کو دیکھے کر کہ اے نورے بے عیب ہے تو مگر کہا نورے نے بندہ ہے اے بے ناک کہ ہر عیب سے ہے خدا اے کے پاس کہ آباد نے پھر تو ایمہ قبول پکاری خدا اور محمد رسول وہاں سے جو پھر نورے آگے چلا تو آتشے جا کر بخوبی ملا کہا آگے سے پھر تو کہا اپنا کام کہ دنیا میں تو کیا کرے گی مدام بہت تجھ میں دیکھا ہے قبر و غرور تجھے اپنا مطلب ہے کہنا ضرور کہا آگے نے یہ کہ نورے نبی جو کچھ مجھ کو بھائے کروں میں وہی کیا نورے نے پھر یہ اس سے کلام کہ بندوں کو کیا اپنی مرضی سے کام کرے وہ کہ راضی ہو جس میں خدا کہ خالق وہی ہے وہی رہنو ماں تو اے باپنے کو دیکھے اور کر نظر کہ معلوم ہے ہو تجھ کو اپنی قدر کہا اس نے پھر مجھ میں ہے کیا قصور بتا مجھ کو تو اے محمد کے نور کہا نورے نے تو کا سندہ نزاد اور ہے تیری قوت دہندہ جو بعد کہا آگے نے پھر کہ اے پاکے نور مگر تو ہی بے عیب ہے بے قصور کہا نور نے بندہ ہے پر گناہ کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ آلہ کہا آگے نے وحدہ ہولا شریف محمد رسول اس کا بس ہے تو ٹھیک ہوا نور وہاں سے جو آگے روان جہاں خاکے تھی جاکے پہنچا وہاں کہ تھی اجزے اور ان کے ساری میں وہ سرا سر تھی بس خاکے ساری میں وہ کیا نورے نے پہلے جا کر سلام کہا اس نے بھی یہ بہو بھی تمام کہ اے نورے خوشاں میں دی مرحبا علیکہ السلام اے حبیبِ خدا ہوئے نورے اور خاکے جو ہم کلام کہ کہا نورے نے پھر بسد احترام کہ اے خاکے دنیا میں پروردگار کرے اپنے بندوں کو جبا شکار کرے گی تو کیا کا میں بتلا وہاں مجھے دے بتا اس کا نام و نشان کہا اس نے میں کیا ہوں نہ چیز خاک کہ آجیز ہوں اور سربسر اے بہناک کروں میں وہی ہو جو حق کی رضا نہیں اور مقصد میرا دوسرا شہادت کا کلمہ پڑھا پھر پکار کہ معبود بے شک ہے پروردگار لیا نورے نے پھر گلے سے لگا بگل گیرے ہو کر ملا اور کہا کہ میں نے کیا تجھ کو ہے افتیار بہت تجھ میں ہے عجزوں اور ان کے سار تجھے اول آخر کیا میں قبول کہ مقصد میرا تو ہی ہے خاکے دھول کہا ہے نبی نے یہ برحق کلام سنو گوش دل سے تم اس کو تمام جہاں تک کہ جو آدمی زادے ہیں اسی چارے انسر کی بنیاد ہیں کوئی آتشی طبع آبی کوئی کوئی طبع خاکی وہ بادی کوئی جو بادی ہیں کرتے ہیں کبر و منی عربی جوا مرد ہے ہماتی جو ہے آتشی طبع وہ ہیں بخیر مروت کی ان میں نہیں کالو کیر مگر ہے جو خاکی وہ مسکین ہے فقیر اور آجیز ہیں بے کین ہیں نبی نے کہا ہے سنو تم بدل نہ مانے جو کوئی تو ہوگا خجل میرا نور نامہ جو کوئی پڑھے سنے گوش دل سے دیا گھر دھرے خدا اس کو دے گا ثواب عظیم گناہ اس کے سب بخش دے گا کریم رہے گا وہ دنیا میں بابرو نہ سختی زمانے کی دیکھے کبھی بلاؤں سے وہ گھر رہے درامہ کہ جس گھر میں ہو نور نامہ وہاں نہ آتش سے پہنچے اسے کچھ ضرر نہ گر کعب پانی میں ہو اس کا گھر جو لائے گا اس پر کوئی اعتقاد خدا اس کی حاصل کرے گا مراد یہ ہے نور نامہ میرے نور کا تمہیں اس کی تازی میں لانا بجا پڑھے جمعے کی شب جو اس کو صدا قبولِ خدا ہو جو مانگے دعا پڑھے یا سنے کوئی جمعے کی رات وہ دو زخ سے پاوے گا آخر نجات کرے گا خدا اس کو جنت نصیب صدا وہ رہے گا برحمت قریب نہ آوے کبھی اس پسالے گرہ رہے سختی نزہ سے دھرے اماں گناہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے خدا سے ہے امید جو بخش دے اگر جمعے کی سب پڑھے گا اور اسے جو پڑھنا نہ جانے کہے اور اسے کہ تو مجھ کو پڑھ کر سنا دے تمام وہ پڑھ کر کے اس کو کرے شادے کام خدا دے گا دونوں کو جنت مقام بھراویں گے سب دین و دنیا کے کام سنیں گے بہم ہوں کہ جو مسلمی تو ہو اہل دی اور اہل یقین کرے گا خدا سب کو رحمت سے ساتھ بھراوے گی سب کے دلوں کی مراد بھلا اور آفت سے ہو دھراماں کرے نور ناماں کو جو حرض جاں ملے کہتو لرزا سے اس کو امن رہے تند و روست اس کا سارا بدن اگر زحمتی پر اسے دم کرے یقین ہے کہ فیال پورے بے غم کرے جو علت وجودی سے بیمارے ہو تپے دیکھو یا اور آزارے ہو دیا باؤ لکوے کا ہووے مرد دیا باؤ کولنجے ہو الگرد دیا بادے ہو شرے اندر دیماغ گرد ہو کسی طرح کا اس کو داغ پڑھے نور ناماں کو بائے تکات وضو کر کے ہو کی بلرو با مراد اسی طرح ایک ہفتہ پیہم کرے پڑھے نور ناماں کو اور دم کرے یقین ہے کہ صحت ہو پائے تمام مرد اس کا سب دورے ہو لا کلاں جو سر سام و بر سام ہوئے اگر دیا ہو شفی کے وہ دورانِ سر مرد ہو برس کا دیا ہو جزاں پڑھے نور ناماں کو اس پر تمام شفا ہوگی کامل بفضلِ خدا کہ ہر رنجو زحمت کی ہے یہ دعا کرے ورد اس کو جو دن رات کا نہ محتاج ہو وہ کسی بات کا خدا نے کہا ہے کہ ہوں میں مجیب ہر ایک رنجو علت کا شافی طبیب کرے گا میرے نوری کی جو سنا ہر ایک درد سے اس کو دھوں گا صفا صفت میں نبی کی کروں کیا دا کہ سرطابا تھا بدن نورے کا خدا نے سرے سرورے امبیا کیا اینو حکمت سے جلوانو ماں وہ آنکھیں تھی ان کی بشر موہیا وہ لب حق کی تسبیح میں تھے صدا وہ بینیات ہر تھی امبر شرشت معطر دے خوشبوج و باغ بحیث وہ گوش مبارک تھے غیر سفور وہ دندان روسن تھے جنت کے در زبان ان کی گویا تھی از ذکر حق دہن ان کا تھا نورے کا ایک تباک وہ دست مبارک تھے پورا صفا وہ بازو تھے قوت میں لا انتہا وہ سینہ تھا بے کی نپورا صفا جو یہ قوت پھر دوس سے تھا بنا کمر ان کی باری کے تھی پورز نور شکمیل میں سے پور تھا ظاہر ظہور بنے صبر سے ان کے ازا تمام رہا صبر سے اس لیے ان کو کام وہ موے مقدس تھے رشک بہش ذا حکمت خدا پاک عام و شراشت تھے حضرت کے سب آستخانوں رکے بنے تھے جو جنت کے کافور سے وہ دل ان کا اخلاق سے تھا بنا سرافالی کو کیا میں اس نورے کا عبادت میں حق کے تھے دونوں قدم نتات سے غافل رہے ایک ادم کہ میں کیا ہوں اور کیا ہے میری زواں صفت جو نبی کی کرو کچھ بے آن کرے جن کی تاریف پروردگار کہے کیا وہاں بندہ شرم و وشار میری فکر کو وارسائی کہاں سراسر ہے ماذورِ اقل و زبان کیا نورِ ناما کو میں نے تمام نبی پر میں بھیجوں درود و سلام اعوذر باللہ ہم نے شیطان جزئی بسم اللہ الرحمن 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 اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اگر نبی علمیہ والا علیہ صحابہ ہی بارکہ وہ سلی بلائے ہیں روایت یہ راوی سے ہے ایک اور سنو اس کو تم اور کرو خوبے غور وہ جو تھے محمد گزالی امام کہ مشہورِ دنیا میں ہے ان کا نام کتب خانہ جو ان کا تھا بے شمار کہ تھے ماتبر اس کے نسخے ہزار جو دیکھا کتب خانہ کو ایک روز یہ نسخہ نظر آگیا دل فروز بغر اس کو دیکھا کہ یہ خوب سا کہ نسخہ بہت خوب مرغوب تھا حقیقت تھی بس اس میں سب نورے کی تو یہ باتیں بس دل میں منظوریں کی کہ بھیجو میں اب شاہِ محمود کو کہ پہنچے وہ بھی اپنے مقصود کو کسی نے کہا جا کے سلطانے سے دل آیت کے شاہ اہلِ عرفانے سے یہ دیتا ہوں میں شاہ کو اب خبر کہ ہے نورِ نامہ بہت ماتبر محمد غزالی وہ ہیں جن کا نام کتب خانہ میں ان کے حیلہ کلام یہ سنتے ہی سیواں سے پھر کوچے کر محمد غزالی کے بس آئے گھر بہت خلق اس دم تھی حاضر وہاں کہ آئے جو محمود شاہِ زمان لیا نسخے کو آنکھے سے پھر لگا دیا بوسا اور سر کے اوپر رکھا محمد غزالی سے درخواست کر لیا شاہ نے وہ نسخہِ ماتبر دیا اس کے سکرانہ میں گنج و مال فقیروں کو مسکین کو بے کیلو کال وہ سلطانِ محمود تھا غزنبی کہ جس نے کیے جب میں عالم سبھی ہوا سب کی دعوت کا وہ کارے بند کیے بس کے قربانِ ستر گو سفن ہر ایک تائی خلط و ذر دیا دیا ذر بھی اور لالو گوھر دیا اسی سب کو سلطانِ محمود نے اس اہلِ سخا صاحبِ جودے نے پڑھا نورِ ناما کو باسد ادب زیارت نبی کی ہوئی وقتِ شب کہا خواب میں شاہِ محمود کو کہ پہنچا دو پہنچا تو اب اپنے مقصود کو تو بھی فکر رہا اے شہگز نبی خدا نے کیا تجھ کو اپنا ولی تو پڑھ نورِ ناما کو جو خوش ہوا خدا نے ہے کی تجھ کو جنت آتا ہوئی آنچ دوزہ کی تجھ پر حرام دیا تجھ کو جنت میں عالی مقام جو اس شاہاں نے دیکھا اس طرح خواب کیا سکرِ حق کا بہت بے حساب کیا رہا ہمیں حق کے پھر ذہر نسار کیے بھروے آزاد اور ایک ہزار کوئے مسجدِ مدر سے جا بجا خدا کے دیئے رہا ہمیں وان بنا رئیت نوازی پہ باندھی کمر دیا مفلسوں کو بہت سی موزر خدا نے دیا اس کی قیمت سجا کہ پہنچا دو مقشد کو اپنی سطاب اسی طرح یا رب تو بہرِ رسول دعا مجھ گناہگارے کی کر قبول مجھے دین و دنیا میں تو شادے رکھ میرے دوستوں کو تو آبا دے رکھ مجھے رکھیو عزت سے اندر جہاں مجھے دیجیو اقبہ میں امن و احماں الہی میری آل کو سادے رکھ صدا گھر کو میرے تو آبا دے رکھ الہی بہت کے نبی فاطمہ شادت سے آشی کا کر خاتمہ مجھے دیجیو بسم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اے حبیبِ اے خدا رسول اللہ کیجئے مجھ پہ ٹکے کرم کی نگاہ مجھ کو ہر روز وقت ساما و پدہ یہ سخون ناف سے دل پہ ہو دل خوا کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ سبے میں راج میں ابھی میں خدا جبکہ پہنچے مفجدِ اقصہ دیکھتے جس طرف نظر کو اٹھا در و دیوار سے یہی تھی صدا کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ یہ مقرر حدیث میں آیا یعنی حضرت نے یہ فرمایا بے مساقت بہشت کو پایا ست کے دل سے زبان پہ جولایا کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ بعد ہم دے خدا وہ نہ تے رسول کرشی فت چار یار کی منکول ہوگی بے شک یہ من کبت مقبول گرد کر اس کا اور کبھی مت بھول کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ سب کے سر تاج بعد پیغمبر یعنی صدیق رضی اللہ افضل و اکبر در حضور رسول و جن و بشر سیدھ کے دل سے کہا یہ خوش ہو کر کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ بہر فاروق منصف و آدل اے خدا مجھ پر شحل کر موسکل ہر گھری شبہ و شام میرا دل اس خون سے کبھی نہ ہوگا پھر کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ مظہر علم اے قبلہ کون ہے نام عثمان رضی اللہ خطاب ذل نورین رات دن حق کی آدمیں بے چین یہ وظیفہ انہوں کا تھا دن رین کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ عرض ہے حق سے یہ میری ہر بار یعنی ازبار ہے در قرار جبکہ در پیش ہوئے روز سمار سامنے سب کے میں کروں اظہار کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ مال و دولت کی کچھ نہیں ہے حواس ہے مگر میری عرض ازبس چھوڑے جب مرگ روح تنسا کا کخص تب کہے سید کے دل سے یہ بے کس کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ اے خدا مندز جلال و کرم بٹو فیل رسول ساہِ امم جبکہ ہوں مجھ پہ نز کا عالم نکلے میری زبان سے یہ اس دم کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ عزتِ حرمتِ حسین رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن سے تازہ ہے دہرم کا غلشن ہو بے انور کی رات دن سمرن در جنت پہ جو لکھا ہے اس خن کلمہ لا الہی لاللہ اے محمد میرا رسول اللہ بسم اللہ بہارک تالہ ایک ہلا میرے پاک پارمہ بھی جائے تبینے میں جانے کیا تو یہ جو بستا کے جن میں کیا جو بلے باہت ہمارے جو شیدری کمولے موسیقی 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 موسیقی